بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین ایم ٹی اے کراچی آج پھر اپنے اس پروگرام کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہے جسے یاد رفتگاں کہتے ہیں اور آج اس پروگرام میں جس ہستی اور مبارک وجود کا ذکر ہوگا اور جس کا ذکر آپ نے بہت دفعہ سنا جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے ہیں اور ان پانچ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جس کے لئے حضرت مسیح محمد علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قصر احمدیت کی بنا ہے حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالی احمی قمر الانبیاء خدا تعالی کی عظیم الشان بشارتوں اور وعدوں کے مطابق حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے گھر مورخہ تیس اپریل اٹھارہ سو تیرانوے بروز جمع رات طلوع افتاب کے بعد پیدا ہوئے آپ کی پیدایش سے قبل ہی خدا تعالی نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اپنی بشارت کے ذریعے وہ یہ تھا کہ خدا تعالی نے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا یاتی قمر الانبیاء وامروں کا یطاتتا یسر اللہ یسر اللہ و وجہ کا و ینیر و برہان کا کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھ کو حاصل ہوگا اور خدا تیرے موں کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا ایک بیٹا عطا کرے گا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا اور میرا نور نزدیک ہے ان الہماس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے فرزند حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے یعنی سلسلہ اشاعت اسلام میں مددکار ہوں گے ان فرزندوں میں سے ایک یہ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ وہ وجود تھے جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے تمام عمر لگا دی اور ایک اہم کردار ادا کیا آپ کی تربیت آپ کے عظیم بالدین کی آغوش میں ہوئی حضرت المومنین آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ کو پیار سے بشرا کہہ کر بلاتی تھی آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم ناظرہ سے ہوا آپ کے استاد حضرت پیر منظور صاحب حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے قائدہ یسر القرآن ایجاد کیا اور یہ اصل میں ایجاد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بچوں کو پڑھانے کیلئے تھی بچپن میں ایک مرتبہ آپ کے آنکھیں دکھنے آئیں اور تکلیف اتنی لمبی ہو گئی کہ کئی سال تک جاری رہی آخر مسیح پاک نے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ برقہ تفلی بشیر کہ میرے بیٹے تیری آنکھیں روشن ہو گئیں اور آنکھیں ایسی روشن ہوئی کہ باطن کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں اور قرآن ختم ہوا اور آمین کی تقریب آپ کی منقد ہوئی تیس نومبر انیس سو ایک کو جب حضرت مسیح پاک کے تمام بچوں نے قرآن پڑھ لیا اور جس میں حضور اس خوشی کی تقریب میں جو منقد ہوئی بنفس نفیس خود شریک ہوئے اور دوستوں کو نہ صرف ایک پرتکل لف دعوت دی بلکہ ایک نظم بھی لکھی بچپن میں آپ بہت خوددار تھے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام آپ کا بہت خیال رکھتے تھے آپ کو بچپن میں شکر بہت پسند تھی چنانچہ آپ کے شکر طلب کرنے پر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام ہمیشہ آپ کو شکر دے دیا کرتے تھے انیس سو ایک میں تعلیم اسلام ہائی سکول میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ چار پائی پر الٹی سی دی چھلانگے لگا رہے تھے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام وہاں آگئے اور حضرت امر مومنین سے فرمایا کہ اسے ایمے کروانا چنانچہ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر آپ نے ایمے عربی پرائیوٹ کیا آپ کی شادی انیس سو چھے میں مولانا غلام حسن صاحب پشاوری کی صاحب زادی سرور سلطان صاحبہ سے ہوئی آپ کے اخلاق بہت پاکیزت تھے میر شفی احمد محقق دہلوی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے مساہب اور رشدار اور اولاد ہر ایک اس قدر حضرت صاحب کے رنگ میں رنگین ہوئے کہ بے انتہا جستوجو کے بعد بھی کوئی آدمی ان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا آپ نے بہت اہم علمی اور انتظامی خدمات انجام دیں اور متعدد جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی توفیق پائی خدمات کا آغاز تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں آنریری مدرس کے طور پر ہوا اور ناظرِ آلہ صدر انجمن احمدیہ اور صدر نگران بورٹ کے طور پر آپ نے متعدد خدمات سر انجام دیں خدا تعالی نے آپ کو چار بیٹیوں اور چار بیٹوں سے نوازا جن میں صاحب زادہ مرزہ مظفر احمد صاحب جناب ایم ایم احمد صاحب شامل ہیں جو دینی خدمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی حالترین عہدوں پر پہنچے آپ نے جماعتی اخبارات اور رسائل میں متعدد سینکن و صفحات پر مشتمل مضامین تحریر فرمائے اور نازک معاملات میں اور دینی مسائل میں جماعت کی بہت رہنمائی فرمائی آپ نے اپنی یادگار متعدد تصانیف چھوڑی ہیں جن کی ایک طویل فیرست ہے ان میں سیرت المہدی جو تین جلدوں میں شائع ہوئی سیرت خاتم النبیین یہ جو بہت ہی اہم کتاب ہے اور اس کے لیے اس کتاب کے لیے تو ایسے حیرتناک وہ لوگوں کی آرہا ہیں جس میں علامہ اقبال کی رائے بھی شامل ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اس تصطیق میں بعض اہم مباعث پر امدہ بحث کی گئی ہے اور پھر بہت لوگ جس میں نواب سرسکندر حیات خان سیتھ عبداللہ حارون اعمل تاجر کراچی جنراب مولوی علف دین ایڈوکیٹ زلس چالکوٹ کی رائے ہیں نواب اکبر یار جنگ بہادر جج ہائی کوٹ حضروت دکن کی رائے ہے مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے ہے ایڈیٹر رسالہ المعارف آزم گھڑ یو پی کا ریویو ہے اور ایڈیٹر اخوار سچ کا لکنو کا ریویو ہے اس کے علاوہ سلسلہ احمد یا انیس سو انتالیس میں جو شائع ہوئی جس میں جماعت کا تعریف اور کام بتایا گیا تبلیغ ہدایت اور چالیس جواہر پارے ذکر حبیب اور کی قربانیاں اور تربیت اولاد پر جس کے بعد بہت زبردست آپ نے اس پہ ایک لیکچر تحریر فرمایا تحریر لیکچر دیا بلکہ ایک مضمون تحریر فرمایا اور لیٹے لیٹے آپ نے تحریر فرمایا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواب محمود احمد خان صاحب کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب جو حالی میں پی آئی اے میں بہت سینئر پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں یہ ایک اس سے پہلے کے حضرت میاں صاحب کا ذکر ہو میں آپ کا تعریف کروانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت نواب محمود احمد خان صاحب ابن حضرت نواب محمود علی خان صاحب کے چھوٹے صاحب زادے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مرزبشیر احمد رضی اللہ کی صاحب زادی تھی اور ابھی جن کا ذکر ہوگا روہ میں حضرت نواب محمود احمد صاحب کا گھر حضرت صاحب زادہ مرزبشیر احمد کے گھر سے متصل تھا چنانچہ جس پر نواب محمود ایمان خان صاحب کو بہت ہی زیادہ بچپن اور لڑکپن کا حصہ اس گھر کے اس آنگن میں کھیلتے کوتتے گزارنے کا موقع ملا انہی شخصیتوں کے جو اتنی بڑی شخصیتیں تھیں ان کے پاس بیٹھ کر اور ان سے دن اور رات ایک ربط میں رہ کر تو چنانچہ آج ہم اس ان درختوں کی جو درختے وجود کی سب شاخیں تھیں ان کی شاخوں میں بیٹھنے والے جناب کیپٹن صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ان یادوں اور ان باتوں کے متعلق جو بھر مجھ سے بارہا ویسے بھی باتیں ہو چکی ہیں آج آپ بتائیے بلکہ آغاز کر دیجئے کہ جب یہ بات بچپن میں جب خوش سبھالا تو آپ نے حضرت میاں صاحب کو پہلے جو امپریشن آپ کے ہوا وہ کیا تھا چھا پہلے تو ایک میں کریکشن کر دوں کہ ابباجان میرے نانا حضرت مزہ بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ان کے پانچ تھے چار نہیں چار کا ذکر کیا ہے تو یہ کریکشن ہو جانے تھا اچھا وہ ان کے پانچوں کے نام اس میں اگر ہمیں بتا جائیں مرزا مظفر احمد ایم ایم احمد صاحب جی مرزا حمید احمد مرزا منیر احمد ڈاکٹر برگیڈیر مرزا مبشر احمد اور مرزا مجید احمد جو باہر آتے ہیں وہ والد ہیں اپنے قادر مرہوم تو یہ پانچ اور ٹی ای کالج میں اگریزی کو استاد بھی رہے ہیں اور جرمنی میں غانہ کماسی میں پرنسپل گیڑا اجماعت کے اس کے ہیں تو برحال آپ نے میں جو بیسک امپریشن ہے میرا اپنے نانا کے بارے میں وہ مسیم علیہ السلام کے اس ارحام میں موجود ہے کمر الانبیاء چاند جو ہے وہ ایک سورج کی روشنی کو منقص کرتا ہے اور اس کے جمال کو جلال کو جمالی رنگ دیتا ہے تو میں نے یہ صرف میں اس میں شامل نہیں اس میں بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی اپیرنٹ فالٹ کبھی مجھے نظر نہیں آئی ہے میں نے تو ان کو جو فور تصویریں دیکھی ہیں وہ بہت سیسین بھی بیتا شکل ہیں اور نہایت مہتات اور جس کو اس میں مجھے اردو میں اس کا لفظ نہیں آتا بہت میتھاڈیکل تھے اپنی اپروچ میں اور ان کی تحریروں میں اس کا آکس نظر آتا ہے جہاں چاہچہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے بچپن میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ پانچ سو روپے چاہیے جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے تو تم جا کے اب بجان سے لے لو میں کہا انہوں نے تو ایسے تو نہیں دیں گے آپ مجھے لکھ کے دیں چنانچہ میری والدہ نے لکھ کے دیا کہ یہ محمود آرہا ہے اس کو آپ پانچ سو روپے دے دیں میں آپ کو جون میں واپس کر دوں گی چنانچہ وہ ایک اپنی مقصود انداز میں مسکرائے اور اٹھے اور اپنی علماری سے انہوں نے پانچ سو روپے نکالے اور اس خط میں جہاں جون لکھا ہوا تھا اس کے نیچے سرخ سہی سے نشان لگا کے مجھے کہا کہ پانچ سو روپے میں سے تم آکے لے لینا مگر امت الحمید سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میں وہ میری ویٹی ہے چاہے مجھے یہ واپس نہ بھی کرے لیکن کیونکہ وہ کرز مانگ رہی ہے اس لیے وہ جون میں یہ لکھے کہ اس جون سے اس کے کون سے سن مراد ہے تو وہ چھوٹا سا ہوئی موقع تربیت کا چھوڑتے نہیں تھے اور اپنے ایک مزا کے انداز میں میں نے سنا ہے مذرموں سے کہ آپ کی طبیت میں مزا کا پہل ہوگی ہے بہت زبردست تھا بہت ہی آلہ تھا سٹل بہت سٹل اور اس طریقے سے کہ نہ کسی کو برا لگے اور بات بھی پہنچ جائے بہت امدہ شخصیت کے مالک تھے بہت جن میں مجھے کبھی کوئی فلو نظر نہیں آئی برحال واقعات چندے کی ہیں جو مجھے یاد ہیں لیکن جو جس کو کہتے ہیں اس میں میری نائلی بھی شامل ہیں جو جس کا بہت امپیکٹ تھا وہ یہ کہ غالباً اس زمانے میں صدر نگران بوٹ تھے ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے چند ایک لڑکے تھے جن کا نام لینا مناسب نہیں لیکن ہم نے اس وقت حکیم مولوی کرشید صاحب اس وقت صدر عمومی نہیں تھے لیکن بارحال ہم سے کچھ بتمیزی سرزدہ گئی جس میں میں بھی شامل تھا تو اس کی شکایت بارحال اس وقت کی نظام کے مطابق نظارت امور احمد کو کی گئی جو مجھے عرف زمان صاحب ناظر امور احمد تھے وہ نے انکوائی کی کموں پیش روز ہمیں بلالیا جاتا تھا اور گولوزار کے بعض لوگوں کی وٹنسز بھی ہوئیں ایک دن مجھے یاد ہے جس دن آخری غالباً دفعہ بلایا گیا تھا تو میجر صاحب میج سے اٹھ کے گئے تو اپنے مرہوم عزیز بھامری صاحب انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ یہ خط پڑھ لو میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے میجر صاحب آجا کہتے ہیں نہیں دیکھ لیں اب تو وہ میں دیکھا تو ابا جن کا خط تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ویسے تو جماعت کے ہر فرد اور بچے بچے کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعتی نظام کا پابند رہے ہیں باقیوں کی تو میں ذمہ واری نہیں لے سکتا لیکن نظام جماعت جو بھی سزا مقرر کرے گا محمود کو وہ سزا میں خود اپنے ہاتھ سے آکے دیں تو برحال جو میری کیفیت تھی وہ تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا لیکن میں بہت خوف زدہ ہوا اور اسی وقت غالباً اسی وقت یہ کچھ دیر کے بعد مولی صاحب حکیم صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کو معاف کرتا ہوں تو میجر صاحب نے کہا کہ یہ تو حضرت میاں صاحب نے ایک واری کروائی ہے انہوں نے کہا جو بھی کروائی ہے انہوں نے میرے شکایت پر کروائی ہے اور میں یہ واپس لاتا ہوں چنانچہ اس وجہ سے پھر ہمیں کوئی سزا نہیں ہوئی لیکن اس دوران میں میں جب بھی گیا ہوں سلام کیا ہے تو جواب ضرور دیا ہے لیکن اس سے زیادہ میں سے گفتگو نہیں کیا جب تک کہ وہ فیصلہ نہ ہوگی ہے میں نے ایک واقعہ سنا تھا وہ شاید آپ کی اس کو بتائیں گے کریک کریں گے کہ اسی طرح خاندانی کے ایک بچے کی شکایت ہوگی حضرت خلیفر مجلسانی اے از اللہ کے پاس تو آپ نے ظاہر ناراضی کے ظاہر فرمایا اور ناراض ہوگئے اب وہ بچے کی آپ کی طرح جان پر بن گئے وہ حضرت مجلسانی صاحب کے پاس پہنچے حضرت مجلسانی صاحب تو ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھو تو خط لکھا کہ جا کے دیاؤں تو یہ پہنچے تو حضور نے خط لکھا اور بہت زیادہ غصے میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے تم جاؤں مگر میں معاف نہیں کر رہا تو دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا بیٹھو پھر خط لکھا اور کہا دیاؤں اس دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا مگر تم جاؤں اب نہیں آنا تو انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے جب آ کے بتایا تو انہوں نے کہا پھر بیٹھو پھر تیسرا خط لکھا کہا لکھا یہ تو میں نے نہیں لے کے جانا یہ میں لے کے گیا تو بہت سخت صلابی لی انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ تم دربار ہے خلیفہ کے جاؤ تو وہ پہنچے تو وہ پہنچے تو آپ نے خط لکھ لکھا کہ اچھا ٹھیک ہے معاف کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں کون تھے یہ یہ مجھے میرے خالق ہے روہ میں بتایا ہے اور خاندان ہی کی کسی فرق میں بتایا ہے بڑا پیارا ہے یہ واقعہ کیا جماعت اور کیا خاندان کے لوگ کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ابا جان کے پاس ہی آتے تھے خاص طور پر حضرت صاحب کی جو علاق تھی ان کا بہت تعلق تھا حضرت علیفہ المسیح ربے کا بہت تعلق تھا بہت زیادہ تعلق تھا ایک رمضان میں یا کئی رمضانوں میں تو وہ بقاعدہ ابا جان کے گھر آکے ہی روزہ کو افتار کرتے تھے رکھتے بھی چنانچہ اسی زمانے کی بات ہے ایڈونڈ نو کہ یہ میری جو اس سے پہلے کہ اس سے کوئی میری گوتگو سے کوئی غلطویں بھی پیدا ہو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا اور جو دانی تھی ان کا ملازمین سے سلوک ایسا تھا کہ ہمیں بعض وقت ایک شکوہ پیدا ہو جاتا تھا مثلا ایک جرمنی میں ہیں جس کو مسودہ مسود نام انہوں نے ابباجان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے عام طور پر ملازمین جب اپنے اس موڈ سے نکل کے ایک اچھے معاشی حالات میں جاتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو باس کمپلیکسز ہو جاتے ہیں بجا لیکن ان لوگوں کو اس طرح گھر کی طرح رکھا گیا کہ ان میں کمپلیکس کوئی نہیں ہے ایک فخر سے بیان کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے حضرت بیان صاحب کے کتمت کی ہوئی تو یہ میں بات اس لیے کی ہے کہ جب وہ حضرت علیہ وسیر آبے جب روزہ رکھا کرتے تھے تو میری نانی بیمار تھی وہ روزہ رکھ نہیں سکتی تھی تو صبح اٹھ کے وہ ملازموں سے کام کروایا کرتے تھیں تو میرے نانا کو یہ چیز ذرا گران گزری کہ یہ بعض وقت کچھ شاید سخت الفاظ سہری کے وقت استعمال کر لیتی ہیں یا سختی کرتی ہیں سلوک ان کا بہت ملازموں سے بہت امدہ تھا میری نانی کا بہت زیادہ تو حضرت علیہ وسیر آبے کو فرمانے لگے کہ تمہاری جو یہ چچی ہیں یہ بیمار ہیں ڈاکٹر نے منع کیا روزہ تو نہیں رکھ سکتی مگر میں نے دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے ذکر الہی بہت کرتی ہیں تو یہ طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا بہت خوبہ بہت خوبہ سی طرح خلافت سے جو مابستگی تھی جو جڑاؤ اور لگاؤ تھا وہ تو وہ مجھے یاد ہے کہ میری نانی بیمار تھی ہیں رہوڑ گئی نہیں تھی تو مجھے ہمیشہ قررہ میرے نام نکلا کرتا تھا کہ یہ محمود ابا جان کے پاس رہے گا سب گرمیوں کے دن تھے تو اتنی دیر میں ابا جان بھی بیمار ہوئے کچھ بلیڈ پریشر کی تکلیف ہوئی ڈاکٹر لاہور سے آئے تو ایک دو دن کے بعد ٹیلی فون بجا تو میں نے اٹھایا تو آگے سے جو میں نے پوچھا اسلام علیکم کہ میں مرزا محمود احمد بھول رہا ہوں تو میرے مو سے یہ نکل گیا کہ مرزا محمود احمد کون ابا جان لیٹے ہوئے تھے وہ ایک دم ایک لخت اٹھے فون اٹھایا اور نہایت احترام سے بات کی اور حضور نے پوچھا ہوگا برحال مجھے تو واضنی آ رہی تھی یہی کہ ان کے جواب سے مجھے ہی ظاہر ہوا کہ میں آپ کو پوچھنے آنا چاہتا ہوں چنانچہ کچھ دیر کے بعد بار سینٹ کی کنڈی کھٹ کی تو میں باہر گیا تو حضرت صاحب موجود تھے تو میں نے کہا تشریف لائے تو کہتے ہیں نہیں پہلے میں ہم مشیر احمد صاحب کو اطلاع کرو میں اندر گیا میں کہا با جان حضور آئے تو مجھے فوری طور پر نہیں کہا کہ ان کو بلا کے لو پہلے اٹھے اپنی پگڑی پیننی حالانکہ بیمار تھے بلڈ پریشر کی سخت تقریف تھی کچھ عرصہ پہلے الٹی خون کی الٹی آئی تھی اس کے باوجود پگڑی پیننی اور پھر مجھے کہا کہ جو پیمے گیا حضور شیف لائے بہت دیر تک بیٹھے رہے پنجابی میں گفتگو کرتے تھے دونوں لیکن میں تو اٹھ کے چلا گیا کہ شاید کوئی ایسی بات کرنی ہے جو میرے سامنے مناسب نہ ہو لیکن گفتگو پنجابی میں کرتے تھے میں نے جو زادی طور پر جو مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت میاں صاحب نے خلافت ثانیہ میں ایک بے یعنی ہر ریسپیکٹ میں ایک نمبر نائب کے طور پر بہت ہی احسن انہوں نے جیسے جماعت کی رہنوائی کرنا کتب لکھنا تربیت پہ اتنا فوکس کرنا بچوں اپنے ہیں غیر ہیں تو یہ انہوں نے بہت ایک جماعت کو بہت سنبھالنا دیا مجھے یاد ہے شاید آپ کو بھی یاد ہوگا وہ تو ریکارڈڈ ہے کہ جب غالباً سکسٹی ٹو میں حضرت مرزہ شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی جلسے کے دن پہلے دن چھبیس دیسمبر وفات ہوئی تو جب اطلاع آئی وفات کی تو میں اس وقت ابا جن کے پاس ان کے کمرے میں موجود تھا تو ان اللہ پڑی اور اپنے لیے نہیں بچے تھے میں یہ یاد نہیں اس وقت کون کون تھا ہوا کہا کہ اب آپ سارے یہ دعاؤں کا وقت ہے دعا کریں کیونکہ جب ایک مالہ ٹوٹ جاتی ہے تو جو باقی اس میں موتی ہیں وہ بھی باری باری گر جائے کرتے ہیں تو اس لیے حضرت خلیفت المسیح ثانی کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کریں چنانچہ وہیں سے اٹھ کے پھر جلسے کے افتتاق کے لیے جانا تھا تیار ہو رہے تھے وہاں گئے تو جن نے الفاظ میں مجھے وہ بھی تک الفاظ میرے میں جاگزی ہے دل میں نقش ہو گئے تھے کہ اپنے انداز میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم شاید یہ کہ دو رہ گئے ہیں یا تین رہ گئے ہیں ایسی کوئی بات کی دو رہ گئے ہیں تین بھائیوں میں سے دو رہ گئے ہیں تو ایک ایک سناٹا تھا جو بچتا ہوا نظر آیا وہاں پہ جلسہ جلسے گا میں اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آج سب سے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مزہ شریف مدریز علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ کچھ ایک ایک پہلا حادثہ تھا مسیح علیہ السلام کی اولاد کی وفات کا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو نہایت جوش سے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خدائی کافلہ ہے اس کو میری اور آپ کی وفات نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ انہی کی ذات تھی جو یہ ڈیسیجن ایڈی سپر اف دی مومنٹ لے سکتی تھی انہا کوئی اور ہوتا شاید یہ الفاظ بھی استوالہ کر پاتا تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ غلیفت المسیح ثانی کی بیماری کے دوران میں آپ نے اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کبھی ٹریسپاس نہیں کیا ایک تو یہ نا کہ انسان نائب کی حصیت اختیار کر رہتا ہے لیکن مور لائل دن دا کینگ ہمسیلف بننے کی کوش کرتا ہے اور پورے پورے اختیارات کو ایکسرسائز کرنے لگتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اپنے اس اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا سنبھالت تھی اور طبیعت میں سختی بالکل نہیں تھی نہایت نرمی تھی لیکن میں صرف ایک دفعہ یاد ہے کہ جب میں نے کبھی میں خود خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا کہ قادیان سے کیونکہ ناظر خدمت درویشان تھے قادیان سے کوئی شکایت آئی کسی وہاں کو کہ انہوں نے شاید چند درویشان سے کئی صحیح سلوک نہیں کیا تو میں باہر تھا مجھے چک میں سے نظر آتا تھا لیکن میں حمد نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں اور وہ شخص گڑ گڑا 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 کر رو رہا تھا کہ مجھے معاف کا دیں تو کہتے تھے کہ نہیں جب تک وہ درویش تمہیں معاف نہیں کریں گے تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا قربانیاں دیکھے ہو رہے ہیں کبھر صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک شخص ملنے آیا اور حضرت میاں صاحب بہت بیمار تھے نقرس کی وجہ سے وہ واقعی کہتا ہے ہاں وہ ایسے تھا کہ اببا جان کو بڑی سخت تکلیف تھی ان دنوں میں نقرس کی گاؤٹ کی اور زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتے تھے گسر خانے بھی جانا تو سہارے کے ذریعے تو ایک شخص ملنے آیا اور اس نے ایک بجان کا ایک مشہور بہت وفادار نقر تھا جس کو ساری جماعت جانتی ہے بشیر موٹے کے نام سے مشہور تھا اس نے آکے پیغام دیا کہ اس طرح کوئی شخص ہے تو بجان نے کہا کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں میں ملنے سکتا اس شخص نے بار بار انسسٹ کیا تو جب میرے نانا کو اس کا نام بتا لگا تو مجھے کہتے کہ مجھے باہر لے جاؤ کیونکہ ان کی طبیعت میں شک ہے چنانچہ میں تو اس وقت ایک چھوٹا بھی تھا دوسرے میرا قد بھی اتنا نہیں جو ابا جان جیسے وجود کو سنبال سکوں مرشاللہ باری تھے باری تھے چنانچہ ایک طرف سے بشیر کا سہارا لیا ایک طرف سے میرا مجھے یاد ہے کہ میں نہایت بہت بوش تھا کہ کہیں یہ گرنا جائیں اور وہ پیل لٹکاتے ہوئے باہر گئے اور اس کو کہا کہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں شک ہے اور مجھے لٹے ہوئے دیکھ کے آپ کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہونا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر سے یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے بہانہ کیا ہے اور مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام کہ تجھے کسر سے لوگ ملنے آئیں گے اس کی کسر سے گھبرانا جانا ہے تو اس خاطر میں آپ کو اپنے آپ کو دکھانے آیا ہوں کیا کہ چلانچہ وہ شخص رو پڑا اور ایک جو بھی قفیت تھی مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ ان کا جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریروں میں جا بجا نظر آتے ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ جو چونکہ ہر وقت خط بھی لکھ دیتے تھے کسی بھی اس پہ اور لکھنے کا ماشاءاللہ بہت بڑا ملکہ تھا فوکسٹ اور بہت ہی نفاظت تو جیسے یہ سیرت خاتم النبیین سیرت مہدی بڑی کتب لکھی ہیں ان کی جو کتب لکھنے کے دوران جو آپ نے مشاہدہ کیا ہو ہاں وہ ایسے آئے کہ اکثر میں دیکھتا تھا جو جب خود کمزور ہو گئے تھے جب خود نہیں لکھ سکتے تھے تو وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے اور پھر وہ اس مسودے کو بہت عرصہ لے کے پھرتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے صحیح سے نشانات لگاتے تھے مجھ سے کئی دفعہ پڑھایا کہ اس پیراغراف کو پڑھو اور خود اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ بجن یہ آپ لکھ کے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو فرمانے لگے کہ دیکھو جب تک انسان اونچی آواز سے نہ پڑے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تحریر کہاں آپ کی زبان میں روک ڈالتی ہے تو میں اس لیے اس کو اونچی پڑھتا ہوں اور لوگوں سے پڑھواتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں اس کا اندازہ تو کوئی اور مجھے اس کا مشروع دے دی تو وہ بعض وقت الفاظ سے ہی استعمال ہوئے ہوتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ اس میں زبان میں تھوڑی سی ایک روک پیدا کر رہے ہیں ان کو تبدیل کر دیا یعنی وہ جو کمرو لمبیہ جو آپ نے اس کی روشی ڈالی بات یہ کہ یہ ان کے جو زبان کی سلاست صفائی اور اس کو نوک پلک اور پورا دیکھنا کہ عام فہم ہو جائیں اور ہر طبقے تک پہنچے اس لیے اسے مرخیر ریپیٹ کرتے تھے بہت ریپیٹ کرتے تھے اور اس کو بار بار اونچی آواز سے پڑھتے تھے یہ خاص طریقہ تھا اببا جان کی تحریر جب بھی یعنی شروع سے شروع سے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی ہے تو اس کو ہر پیراغراف کو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا ہے انہوں نے اونچی آواز سے پڑھوایا ہے اور پھر جب پوری تسلی ہو گئی اس کے بعد پھر قلم مند کیا ہے یہ اب میری زبان نہیں رک رہی اس کو پڑھتے ہوئے جب میری نہیں رک رہی تو پھر احمد مبارک کی بھی نہیں رکے گی کسی بھی نہیں رکے گی بہت محنت کرتے تھے اس چیز کے وہ تو دیکھئے یہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد ہی بلکہ وہ ہمارا خدا جو ہے جب میری پہلی دفعہ اسے پڑھی پھر میں اس بات پر بڑا حیران ہوں کہ آپ اٹھارہ سو تیرانوے میں پیدا ہوئے اور یہ جو کتب ہیں یعنی بیس پچیس چوبیس سال کی عمر میں یہ کتابیں جو تھیں یہ شروع ہو گئی یعنی وہ عمر ایسی ہے کہ وہ گلیوں میں کھیلنے کی عمر ہے دوستوں میں بیٹھنے کی عمر ہے اور اتنا مضبوط اور وقی اور گہرا کام سنجیدہ کام یہ مسئلہ علیہ السلام سے بھی ورثہ لیا اس میں کوئی شک نہیں مگر ورثے کو سنبھالنا بھی یہ کام ہے ساری روشنی جذب کر کے اسے وہ ایک جمالی رنگ جلال کو بلکل وہ جو کسی شخص سے خط لکھوا رہے تھے ہاں وہ کیونکہ خطوط دعا ہوئے رہا کہ بہت ہوتے تھے تو ایک شخص کا کسی کا خط آیا تو اس کا جواب لکھوایا جو جب دست کرنے کے لیے وہ خط کاغذ اٹھایا تو اس کو کہا اپنے خاص انداز میں کہ ہیں یہ اپنے اس پہ ولابدیل مسیح موت نہیں لکھا تو غالب ان پرویز پروازی صاحب تھے میرا خیال میں مجھے یاد پوری طرح نہیں ہے تو ان نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب دراصل یہ خط لکھنے والے جو ہیں یہ احمدی نہیں ہیں تو فرمانے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں احمدی نہیں ہیں اگر میں تو احمدی ہوں اختیار کر لیتا ہے لیکن یہاں آپ نے پرٹیننگ اور فوکسٹ پوائنٹ سے فوکل پوائنٹ سے نہیں ہٹا بے کل نہیں ہٹا بس ایک عجیب طبیعت بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ دی فائنل ٹچ ایک فنیس تھی ان کی طبیعت پرفیشلسٹ ایک فنیس تھی چھوٹ چھوٹی باتوں میں جو عام طور پہ نا میں خیال کرتا ہوں نا آپ کرتے ہیں اوورلوک کر دیتے ہیں پھل کا ڈبا اگر کھول لیں مگر ان کے ذہن پہ یہ یہ چیز گران گزرتی تھی میں جسے ایک دفعہ کوئی کسی نے کوئی طفعہ بھیجا پھل کا ڈبا تو وہ میں الٹا رکھ کے کھول رہا تھا تو مجھے روک دیا کہ دیکھو فرق کوئی نہیں پڑتا مگر آج تم نے اگر اس چھوٹی سی چیز کو تمہارے ذہن نے برداشت کیا ہے تو کل کو بڑی چیز کو برداشت کریں مطلب یہ ایک تربیت کا انداز تھا اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی کبھی بھی اپنی پوزیشن یا اپنی بھی کسی چیز کی ایڈوانٹیش نہیں لی کبھی بھی ان کی ایک میری خالہ تھی جن کی جو پہلی شادی ہے وہ انفورشنیٹلی کامیاب نہیں رہی تھی ان کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے بہت زیادہ اور جن سے ان کی بعد میں شادی ہوئی اپنے برگیڈی روکی زمان ان کے والد سے میرے نانا کی میرے تعلقات تھے ان کو بھی کہتے رہتے تھے خلوقی زمان آتے تھے ان کو بھی کہتے رہتے تھے کہ تم کیونکہ ان کی جو اہلیت ہی وہ بھی وفات پان چکی تھی کہ تم اب شادی کر لو انفورشنیٹلی اور یہ کسی صورت میں مانتے نہیں تھے ایک دفعہ میرے خلوق ان کو ان کو خطا آیا کہ آپ اکثر مجھے یہ کہتے رہتے تھے تو میں اب ایک خواب کی بنابر اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں ایک شادی کر رہا ہوں کسی متعلقہ اور ان سے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی چنانچہ میاں صاحب نے جتنے بھی دفتر رشتہ ناتا سے اس قسم کی خواتین تھی ان کے نام لکھ کے مجھے مجھوا دیا اور اپنی بیٹی کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایڈوانٹیج نہیں لیتے تبھی کسی چیز وہاں بھی جماعت کو ترجیح دی اپنی بیٹی کو نہیں جس کے متعلق بہت پریشان تھے جب ان کو خط ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کوئی ایسی ہے مجھے خواب ہی یہ آئی تھی کہ میاں بشیر احمد صاحب کی ایک بیٹی ہے کوئی متعلقہ اس سے شادی کرو چونچہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ شادی بھی نہایت کامیاب رہی کیا کیا ان کا بیٹا ہے ماجد جو روہ میں اس وقت ہسپیٹل میں کام کر رہے ایڈیشنر 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 اس سے بھی بیشمار محبت کی ابا جان ماجد سے دیکھو اس وقت تو ظاہر ہے لیکن نہیں اس وقت منقل ہے میہ غلام قادری شاید تو پیدا نہیں ہوا ہوں گے اس وقت آئے رہے وہ تو بہت چھوٹے تھے وہ تو اس وقت نہیں پیدا ہوئے وہ تو ساٹھ کے بعد نہیں پیدا ہوئے ٹھیک یہ جو اس واقعے میں آپ نے بھی ایک ایسی کی نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی شخص ملنے آیا تھا تو آپ مصروف تھے تو آپ نے کہا اس نے پھر مغرب کا پوچھا گیا مغرب کا وقت آجو ہاں وہ دفتر کا دفتر کا واقع ہے غالب ان الفضل میں بھی چھپ چکا ہے اچھا وہ بتائیے وہ ایک مطلب ایک خاص طریقہ تھا سمجھانے کا ایک شخص آیا ملنے اور دفتر کی وہ چک اٹھایا اٹھا کے پوچھا کہ میاں صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اب بجن نے کہا کہ میں آج مصروف ہوں تو وہ واپس ہو لیا لیکن اس کو کام بچارے کو بہت ضروری تھا اس نے پھر حمد کی کہ میاں صاحب اگر اجازت ہو تو مغرب کے وقت گھر کے پہ حاضر ہو سکتا ہوں تو کلم چھوڑی اور کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا یا بات کا وقت آج کے دن میں شامل نہیں تو پھر بے شکاہ ایک خاص طریقہ ہوتا تھا ایک کسی چیز کسی میسیج کو کنوے کرنے کا وہ دیکھا میں نے خیال ہے کہ ایسے ہی رہا ہے سو افیصد یہی طریقہ رہا ہے منکل کیونکہ ڈائریکٹ نہیں رہے کبر الانبیاء میں بار بار وہی بات ذکرہ وہی بات آگئی ریفلیکشن ہے جس طرح ظاہر اور بعد ان کا حسن میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خلافت کی اطاعت میں اور پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے اس طرح جو جڑے رہنے کا ایک عجیب ہی رنگ ہے سارے بچوں کا عجیب رنگ ہے اور یہ بھی عجیب رنگ ہے مسیح محمد علیہ السلام سے تعلق ایک ایک باپ کی بھی تو ایک تعلق تھا مگر میں نے کسی سے بھی مسیح محمد علیہ السلام کی کسی بھی اولاد کے موہ سے باپ کا لفظ نہیں سنا کیونکہ وہ مقام ایسا تھا لیکن جب ابباجان کی وفات ہوئی ہے تو میں اس وقت ان کے پاس تھا وفات سے کچھ گھنٹے پہلے بہوشی کا علم تھا اس میں چند ایک دفعہ اببہ کی آواز سنی لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں مگر مسیح محمد علیہ السلام سے تعلق کی جو شدت تھی وہ یہ ایک دفعہ بڑے سخت بیمار ہوئے بلڈ پریشور میں تھا پاس اور بشیر یہ ہمیشہ کامبینیشن ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا مجھے چھوڑ جاتے تھے واقعی لوگ چلے جاتے تھے میری نانی کی جو طبیت خراب ہوتی تھی تو بہت بلڈ پریشور بڑھ گیا بڑی تکلیف ہوئی ڈاکٹر بھی آئے اور ساتھ بیچینی کی بڑی گبرات اور ایک قیفیت تاری ہوئی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی لیکن برحال ایک لرزہ تھا جسم کے اوپر اور مجھے کہا کہ تم میرے اوپر بیٹھ کے مجھے پکڑ لو میں اس میں نے پکڑا لیکن میں اس لرزے کو روک نہیں سکتا تھا اور مجھے کہتے کہ تم اور بشیر یہ گواہ رہنا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں بخشا جا سکوں لیکن جو محبت مجھے خدا کے رسول اور مسیح مولی سلام سے وہ میرے بیان سے باہر اس کی میری گواہی دینا تم کیامت کیامت تو یہ مطلب یہ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے آپ پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کریم پڑتے ہوئے ایک دفعہ شاید ان آیات سے گزرے کہ امت محمدیہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گھر حساب بخشے گئے ایسی قسم کی کچھ تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا کن لوگوں میں شمار ہوگیا یہ غالباً کشف ہے یا قاب ہے میرا خیال ہے کہ مجھے خود میرے نانا نے بتایا ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ کشفی صورت تھی لیکن برحال ہو سکتا ہے کہ قابوں کہ قرآن کریم کے صفے جو ہیں وہ صفید ہو گیا اور اوپر موٹا موٹا لکھا گیا کہ بغیر حساب سبحان اللہ تو جس کو یہ بشارت میں دیوی ہو اور وہ یہ اس قسم کی یہی یہی حمل یہی وہ مقام ہے اسے جو لرزہ تاریخ ہوا اس سے تو وہ آدمی یہ تو خوف خدا کا ایک ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کیفیت تھی یا کیوں تھی یا کس کیفیت یا کس سٹینٹ سے گزر رہے تھے بیماری اپنی جگہ لیکن وہ لرزہ جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیماری کا حصہ نہیں تھا وہ جو ملازم بشیر موٹر بیمار ہو گیا وہ ایک پتہ نہیں کیا واقعات تھے ان کی ڈیٹیل میں جانا تو مناسب نہیں لیکن برحال اس کو بشیر کو ایک نہایت ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن ہو گیا جو بہت افسرہ اور ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد جا کے آکر پوچھتا تھا کہ میرس صاحب میں پنجابی میں ٹھیک ہو جانگا یا یہ کوئی کیس تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت خوف زدہ تھا ایک خوف اس کے پرتاری ہو گیا تھا کم کم چھ ماہ تک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ گرمیاں ہوں تو باہر سردیاں ہوں تو اپنے کمرے میں وہ ساتھ اس کا پلنگ بچواتے تھے یا اگر وہ زمین پہ سو رہا ہے اور وہ انسسٹ کرتا تھا کہ مجھے گھبرات ہو رہی ہے تو ابا جان اس کی انگلی پگڑ کر سوی کر دی کئی دفعہ دیکھا یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے یہ آپ سے نہیں سنا اس کی انگلی پگڑی ہوئی ملازم ہے اور وہ سو رہے اور وہ جب تک سو نہیں جاتا تھا اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے ایک بچے کی طرح شف کر جب یہ آپ نے کہا کہ کوئی مرازم جتنے بھی باہر دائرے سے کہے انہوں نے فخر سے بیان کیا کسی کمپلیکس میں نہیں کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آز وقت تک کمپلیکس پیدا ہو جاتی لباس کا کیسے بہت خیال لگتے تھے لباس کا نہایت لباس سادہ عام طور پر میں نے کبھی کوئی رنگ دار کپڑا پہنے نہیں دیکھا سفید کرتہ شنوار مگر رمال ہمیشہ سرخ رنگ یہ میری والدہ نہیں بتا اس میں کوئی فیشن نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ طبیعت میں نفاصد تھی اور وائٹ رمال کو استعمال کرنے سے اس کے اوپر کوئی داگ دبا نظر آ جاتا ہے اس لیے وہ سرخ رنگ کا لباس آپ نے اپنے انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ وہ انٹرو میں کہ حضرت اممہ جان پیار سے بشرا کہا کر دی تو جب ربوہ کا گھر بن نمائی ہے اس کا نام بھی البشرا اسی بیک گراؤنڈ کے بات اچھا 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 وہ جو کونے پہ ٹیوویل کے پاس ہے اس اس کا البشرا لکھا ہے وہ اس لیے اور کھانے پینے کا کیسے تھا کوئی خاص طرح کھانے کو اپریشیٹ کرتے تھے مگر یہ میں نے کبھی مجھے نہیں کہ کبھی یہ کہ ہو کہ یہ چیز نہیں یہ چیز میں نہیں کھاس مگر بارحال کوئی چیزیں پسند بھی ہوں گی پھلوں میں عام بہت پسند تھا اور اس کا ایک نائت احتمام ہوتا تھا جب آم آتے تھے گرمیوں میں وہ تو خاص قادیان سے سنتے آئے جو بزرگ آئے اس وقت آتے بھی قادیان سے جب آم آتے تھے تو پھر وہ ایک کے کام بھیجواتے تھے لوگوں کو کہ یہ قادیان کا تبرک ہے سیر سیر تفریق کیلئے گئے سیر میں موسم گرم گی چھوٹیاں جانے کا بالکل رجان نہیں تھے کیونکہ وہ زیادہ تر پسند کرتے تھے کہ میں ربوہ میں رہوں قادیان کا تمہیں نہیں یار چنانچہ جب حضرت خلیفت المسی ثانی جابے جایا کرتے تھے یہاں گرمی ہوتی تھی تو بہت انسسٹ کرتے تھے کہ بھی بشیر بلوائے جائے وہ مانیں گے نہیں مگر اببہ جان کوئی نہ اس کو ٹال جائے کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت مسلم مہود نے تقریبا حکم ویسے تو اس قسم کی آپس میں ریلیشن چپ نہیں تھی یہ تو نہیں کہا ہوگا ہرگز کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہ میں جانتا ہوں لیکن اس کی طرز یہ تھی بارحال حضور کی خواہ شاید حتم یہ کہ وہاں تشریف لائیں چنانچہ ان کا انتظام کیا گیا جابے میں وہاں آپ تشکر نہیں گئے ہوئے حضور نے اپنے گھر بنواہ ہوئے تھے ایک گھر جو تھا وہ خالی جو تھا وہ سینٹر میں تھا اردگرد حضور کے دوسرے بچے رہا تو حضور صاحب نے کہا کہ میاں بشیر کو ایسا مکام دیا جائے جس کا دروازہ باہر کھلے کیونکہ ان کو لوگ ملنے آئیں گے اپنے گھر کے محول میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو کسی نے کہا کہ ہم میں جو یہاں سے اپنا سب کچھ اٹھاؤں تو یہ ساتھ والا دوسرا گھر کالی ہے یا موسی صاحب کو جب کوئی ملنے آئے گا تو میرے گھر آجائے ملنے چنانچہ خلیفت المسی ثانی کو سکھ خصہ چھڑا اور انہیں کہا کہ میری زندگی میں تم میرے بھائی سے یہ کر رہے ہو حالان کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی یہ کوئی وہ نہیں تھا صرف ایک اظہار تھا کہ اس کو یہ ارینجمنٹ اس طرح بھی ہو سکتی ان کی دیکھیں ایک خلافت اور پھر بھائی وہ بڑے بھائی وہ اس نزاکت توا کے احساس کر رہے دی بلکل کیا کہ یہ جابا ہے کہ یہ بتا دی ویورز کو یہ سولٹ رینج جو ہے جس کو کھوڑا مائنز ہے جہاں یہ خشاب سے سڑک جاتی ہے اور زلہ خشاب نہیں ہے غالبا اور پیل ایک گاؤں ہے وہاں سے سڑک نکلتی پہاڑوں میں یہ وہاں پہ کچھ زمین تھی اب اب ہے اب وہ ایبینڈنٹ لیکن وہ برحال حضور کو کسی طرف سے توفیر کے طور پر دی گئی تھی تو وہ جو جگہ بنائی تھی اس لیے کہ نسبت انٹھنڈا تھا اور دوسرے ربوہ کے قریب تھا مری جو ہے وہ دور تھا تو ان دنوں میں حضور یہ تفسیر صغیر کا کام کر رہے تھے تو وہ روز کا وہاں اور حضور کو بہت پسند تھا ابا جان صرف ایک دفعہ گئے حضور میاں صاحب اپنا کتابیں وہ کیسی کلیکشن تھی کتابوں کی کچھ کتابیں آپ کے نظر میں ہوں گی مجھے کیونکہ کتابوں کا اتنا اس زمانے میں شوق نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بہت تھی وہ ظاہر کیتنا اتنا ریفرنس یہ سب ان کا ذاتی کلیکشن بہت ہوگی بہت تھی مگر اس طرح کوئی ایک جس کہتے ہیں کہ ایک لائبریری بنائی ہو اٹرینڈم ہوں گی کتاب میں علماری میں نہیں وہ ایک بقاعدہ آٹھ دس علماری تھیں جن میں تھی آٹھ دس علماری ان میں ان کو لائبریری ہی ایک علماری تو تین چار سو پانچ سو کتابیں تو کافی کتاب ہی نہیں اس میں ساری کتابیں نہیں اس میں آپ کی تحریریں بھی تھیں آپ کی خطوب بھی تھے آپ کی فائلیں بھی تھیں سب کچھ چھاکٹ تھا مگر کافی کتب تھی مطالعہ بہت کرتے تھے تنگ پتلون کا جو فیشن ہاں ہاں وہ ایسے تھا کہ تنگ پتلون کا رواج آیا تو ہم نے بھی بنوالی تو میں وہ پہن کے ملنے گیا تو مجھے صرف اوپر سے لینچ تک دیکھا اور کچھ کہا نہیں شام کو جب میں گھر گیا ہوں تو میری والدہ نے کہا کہ ابا جان کا خط ہے یہ پڑھ آیا تھا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مسیم علیہ سلام کے خاندان سے وابستگی ہوتے ہوئے ایک اندی تقلید کی جائے فیشن کی جائے کیا کیا کی تو میری والدہ کی طبیعت میں گرسکتی بلکل نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بنوالی ہیں مگر کم از کم ابا بجن کے سامنے پہن کرنا سنانچہ میں نے پھر وہ پہنی پہنی مگر بہت کم پھر وہ میری تبیر سے ہی اتر گئی وہ تو نفحہ سے تباہ ایسی تھی پھر ان کا دیکھنا وہ جو خجوروں والا جو روزے جو رکھتے گیا وہ روہ میں بجن کو میں رمضان میں وسیل ملتا تھا عام طور رمضان میں خاص طور پہ زیادہ کیونکہ شگر کے مریض تھے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو مجھے یہ کہا کہ تم نے جب درست سے واپس آنا ہے تو افتار سے پہلے گھر جانے اس پہلے مجھے مل کے جانا یہ وعدہ کرو چنانچہ میں چاہے وقت اگر کم ہو تو پھر میں افتار ابا جان کے گھر ہی کر لیتا تھا لیکن رستے میں ان کے ساتھ منسل گھر تھا گزرتا تھا تو جب میں آنا تو دو خجوریں نکال کے پہلے سے رکھی ہوتی تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور وہ مجھے دیتے تھے اور مجھے لیکن آج ہوتا کہ وہ جب مجھے دیتے تھے تو وہ ضارو کتار ہو جاتے تھے کہ میں بدقسمت ہوں شگر کی وجہ سے اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ خجوریں میرے محبوب کے باقی تو تم ان سے روزہ کھول نہ اور میرے لئے دعا کر یہ اس میں اس تمام گہرے جذباتی واقعے کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کا بھی اظہار ہے کہ کہنا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جانا حالان کہ بہت ہی چھوٹا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کم وقت ہوتا تھا درس بڑا لمبا چلا کرتا تھا اور اس میں بس اتنی وقت ہوتا تھا کہ آدمی گھر پہنجے مگر میں رکتا تھا ضرور کیونکہ بجن کا یہ ارشاد تھا کہ تم نے ضرور رک ناظرین اکرام آج یاد رفتگا کے سلسلے میں کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب اپنے بچپن اور لڑکپن کے وہ واقعات آپ کے سامنے سنا رہے تھے جو حضرت امیان بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی قمر الانبیاء کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آئے یا جیسے انہوں نے ان کو دیکھا تازخاہی داشتن گرداغہ سینہ را گاہ گاہ بازخان ان قصہ پارین را انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ